اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہر آدمی کی یہ خوائش ہوتی ہے کہ اس میں آدم میرے ہاتھ میں آ جائے اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ کام آسانی سے ہو جائے کوئی مصیبت آئے تو خود پر خود تل جائے کوئی کام پڑھے ضرورت پڑھے حاجت پڑھے تو وہ خود پر خود پوری ہو جائے میں ایک بات تو آپ کو کہہ دوں اس طرح کی کن فائیہ کونی کیفیت اللہ سے نہ مانگے کہ ہم نے کن کہا وہ ہوتا چلا جائے میں کن کہوں تو فائیہ کون ہو جائے یہ تو بالکل نہ مانگے یہ پاک تو اللہ سوچل نے اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں دی اور اللہ پاک ہمارے لئے ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے ہم اشیاء اللہ سے اپنی بھلائی مانگے یہ ضرور ہے کہ جب مصیبت آئے تو مانگے کہ اللہ کو تل جائے کوئی کام ہے جائز ہے نصیب کا ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہ آئے کوئی رکاوٹ نہ آئے کوئی تاخیر نہ ہو آسانی سے اور جلدی ہو جائے یہ ضرور مانگے تو دعا مانگنے کا اصل مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے مقدر میں ہیں اللہ پاک کی مسئلہت کے مطابق وہ ہمارے لئے ٹھیک اور مناسب ہیں تو وہ ہمیں آسانی سے بغیر کسی لمبے چوڑے کشت کے مل جائے میں یہ بھی نہیں کہتی کہ بغیر محنت کے مل جائے بغیر محنت کے تو اللہ نے دنیا ہی نہیں رکھی بندے کو وہ ہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ خود محنت کرے گا کوشش کرے گا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ بس وظیفہ کر لیا دعا پڑھ لی تو ہمیں بغیر کوشش کے محنت کے کائنات کے تمام تر چیز ملنا شروع ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے ملے گا لیکن محنت سے ہاں میں اب آپ کو ایک ایسی دعا بتلا دیتی ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کے ہر کام بگڑے کام سورتے چلے جائیں گے ایک تو آپ کو اس کام کے لئے جو آپ کام کرنا چاہتے ہو کروانا چاہتے ہو اس کے لئے پوری کوشش کریں محنت کریں دوسرا اس کام کے لئے خوب گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے انسان مانگتا ہے نہ خالی محنت کافی ہے اور نہ خالی دعا کافی ہے محنت بھی ہونی چاہیے اور دعا بھی یہ دونوں چیزیں ہوں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جاتا ہے اگر خالی دعا پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے ہم نے دعا کی تو ہمیں مل جائے تو ایسا نہیں ہے محنت کرنی پڑے گی قرآن پاک میں گسوہ حنین ہمارے سامنے زندہ مثال موجود ہے تو خواتینوں حضرات آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایسی آیات سے متعارف کروا رہی ہوں جن کے متعلق بہت سارے بزرگانے دین علماء کرام بتا چکے ہیں لیکن میں اس وقت صرف ایک اتھنٹیک نام یہاں پر شرک کرنے والی ہوں اور وہ نام ہے امیر المؤمنین دامات رسول حضرت خلیفہ چہارم سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ ان کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک کی یہ چھے آیات اس میں آزم کا درجہ رکھتی ہیں اور کوئی شک نہیں ان آیات میں اللہ عزوچل کے جو اصاف بیان ہوئے ہیں کوئی شک نہیں کہ یہ اس میں آزم یقیناً ہونے بھی چاہیے تو ان چھے آیات کو اگر آپ حضرت جان بنا لیتے ہیں اس کو اگر آپ رات کو سونے سے پہلے 101 مرتبہ پڑھ کر سویا کریں اور 41 مرتبہ صبح پڑھ لیا کریں 41 دن تک اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں جب مرسی شروع کر لیں صرف ٹائم فکس کر لیں جگہ فکس کر لیں کہ اس ٹائم ہم نے پڑھنا ہے اس جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے باوسو ہو کر پڑھیں پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں یا دونوں ٹائم آپ 41 کر لیں صبح بھی 41 مرتبہ شام کو بھی اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو شام کو 41 کر لیں صبح 21 کر لیں دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے اللہ عزو جل کے حکم سے آپ کا ہر کام سمرتا جائے گا ہوتا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے کام آٹومیٹیکل ہوتے چلے جائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے آپ کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں خود بخود چل کر آپ کی طرف آئیں گی چار قدم آپ چلیں گے تو آٹھ قدم چل کر وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی کوئی مشکل پڑے گی تو وہ آپ کی کسی اور اضافی محنت کے بغیر اس دعا کے صدقے سے انشاءاللہ جو لکاوٹ ہوئی پریشانی ہوئی آٹومیٹیکلی دور ہوتی چلے جائے گی یقینیں کامل سے کریں بہت عظیم آیات ہے قرآن پاک کی اور جن کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے کہ یہ اس میں آزم ہے اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا گواہی چاہیے ایک بات یاد رکھئے صحابی رسول اگر کوئی ایسی بات کریں جس کے متعلق وحی کے وغیر بات کرنا ممکن نہ ہو تو وہ قول بے شک صحابی کا اپنا ہو محدثین کا اصول ہے کہ اس قول کو منصوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا جائے گا کہ یہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہو کر تب ہی یہ کہہ رہے ہیں وہ آیات میں آپ کے سامنے سامنے تلاوت بھی کر دیتی ہوں سامنے سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر سورت الحدید ستائیسوے پارے کی آخری سورت ہے یہ چھے کی چھے اس کی ابتدائی شروع کی آیات ہیں قرآن پر کھول کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آیات میں آپ کے سامنے سامنے تلاوت بھی کر دیتی ہوں سامنے سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر سورت الحدید ستائیسوے پارے کی آخری سورت ہے یہ چھے کی چھے اس کی ابتدائی شروع کی آیات ہیں قرآن پر کھول کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حزیز الحکیم لہو ملک السماوات والأرض يحیی ویمیت وہو على كل شيء قدیر هو الأول والآخر والزاہر والباطل وہو بكل شيء علیم هو اللہ سے خلق السماوات والأرض في ستت ایام ثم استوى على الارش ثم استوى على الارش يألم ما يلجو في الارد وما يخرج منها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يأرج فيها وَهُوَ مَا كُمْ عَيْنَ مَا كُنتُمْ بَاللَّهُ بِمَا تَأْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ جُرْجَءُ الْأُمُورِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِالزَّاتِ الصُدُورِ تو ان آیات کو صبح شام پڑھنے کا معمول بنائیں اللہ عزو جل پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں اللہ پاک آپ کے ہر کام سوار دیں گے انشاءاللہ عزو جل امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اسلامی ویڈیو کو جو آپ لوگوں کی بہتری کے لئے بنائی جاتی ہیں آپ اس کو ڈس لائک کرتے ہیں موسیقی